نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہیں آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ایس کے ایگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے خالد کے بارے میں بتانے والا ہوں ایک نہیں دو خالد کے بارے میں بتاؤں گا جن کا اپیوگ گہوں میں بالیاں نکلتے سمائے یعنی کہ آپ کو ایسا لگنے لگ جائے اپنی فصل میں کی بالیاں نکلنا شروع ہو چکی ہیں اس سمائے آپ کو ان کا اپیوگ کرنا ہے ان کا اپیوگ کرنے سے آپ کے بالیوں کی لمبائی بڑھے گی لمبائی بڑھے گی تو دانوں کی سنکھیا بھی بڑھے گی اور سب سے بڑی بار جو دانہ بھراؤ ہوگا وہ بھی اچھے سے کروائے گی اور بہت سارے کسان بھائی ان کا اپیوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی دوائی اٹھا کر لیا گیا اور آپ کو بتا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہے آپ اس کو جانتے بھی ہو اور آپ نے کبھی نے کبھی اپنی فصلوں میں ان کا اپیوگ بھی کی آئی ہوگا تو ان کا اپیوگ آپ کو گہوں میں کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دینا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے ادھک سے ادھک شیئر جرور کرنا کسان بھائیوں اگر آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام کی لنک بھی موجود ہے تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی آپ فولو جرور کریں تو کسان بھائیوں ہم بات کریں گے کیلشیم نائٹریڈ اور امونیوم سلپیٹ کے بارے میں یہ دونوں الگ الگ خاد ہیں اروڑک ہے یہ فرٹیلائجر ہے ان کا اپیوگ آپ کو اپنی فصل میں کرنا ہے کیلشیم نائٹریڈ جس کو آپ انرجی کے روپ میں بھی جانتے ہیں بہت سارے علاقوں میں اس کو انرجی بولتے ہیں کیلشیم نائٹریڈ میں کیلشیم مل جائے گا اور نائٹریڈ جو نائٹریڈ فوم ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملے گا وہیں امونیوم سلپیٹ کی بات کریں تو جو امونیوم ہے وہ نائٹریڈ کا ہی ایک بھاگ ہے تو وہ بھی نائٹریڈ ہے اس کے ساتھ میں اس میں سلپر ہیں تو تین چیزیں آپ کی فصل کو یہاں پر ملے گی سلپر کیلشیم اور نائٹریڈ کی دو فوم ایک امونیوم اور ایک نائٹریڈ والی تو جو نائٹریڈ ہے وہ ہماری جو فصل کی گروت ہوتی ہیں اس کو بشٹ کرتی ہیں اسی لئے کسان بھائی اس کو جو ہے گیہوں میں بالیاں نکلتے سمجھ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بالیاں نکلنے کی جو پرکریاں ہوتی ہیں وہ ایک دم سے فاشٹ ہوتی ہے اور بالیوں کی جو لمبائی ہیں اس میں بھی بڑوتری دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر کسان بھائی جو ہے پرتی ایکر لگ بگ 8 سے 10 کلو اس کا اپیوگ اپنی فصلوں میں کرتے ہیں جس سے کہ ان کو کافی اچھا فائدہ دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے گیہوں کی فصل میں کیلشیم نائٹریٹ اس کا ہوتیوگ اگر 8 سے 10 کلو کرنے جا رہے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کو 2 سے 3 کلو امونیوم سلپیٹ بھی ملا لینا ہے امونیوم جیسا میں نے بتایا ہے نائٹروجن کا ہی ایک فوم ہے اس کے علاوہ اس میں سلپر مل جائے گا تو سلپر کی وجہ سے ایک تو وہ پتوں پر گرے گا تو پتوں پر پالا جمنے نہیں دے گا اس سے بھی آپ کی فصل میں بچاؤ رہے گا اس کے علاوہ سلپر جو ہے بہت سارے چھوٹے موٹے کیٹوں کو بھی ختم کر دیتا ہے تو اس سے بھی آپ کی فصل بچی رہے گی اور جو سلپر جمین میں جائے گا وہ جمین کو اندر سے بربری بناتا ہے جس سے کہ ہوا کا سنچار اندر تک ہوتا ہے تو جڑو میں بھی اچھی طریقے سے ہوا کا سنچار ہوتا ہے تو پودے کی گروت آتومیٹگری بڑھنے لگتی ہے جڑو کا وکاس اچھا ہونے لگتا ہے اور کیلشم کی اگر بات کریں تو کیلشم جو ہوتا ہے وہ ہمارے تنے کو مجبوطی دیتا ہے دانہ بھراو میں سیوگ ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتا ہے کیلشم کے تو کیلشم بھی ہماری فصل کے لئے بہت زیادہ جروری ہوتا ہے تو آٹھ سے دس کلو کیلشم نائٹریٹ اور اس کے ساتھ میں دو سے تین کلو امونیوم سلپیٹ آپ ملائے آپس میں اور پانی لگاتے سمائے بالیاں نکلتے سمائے جو بھی آپ پانی لگا رہے اس کے ساتھ میں آپ اس کا اپیو کریں یا تو آپ اس کو ہاتھوں سے چھڑکاؤ کر سکتے ہو یا پانی کے ساتھ میں دونوں کا الگ الگ گول بنا کر پانی میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہو تو کسان بھائیوں امید کرتے ہیں جو بھی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیاوال